بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین غزوہ بدر میں حلاق ہونے والے سرداران قریش کی تعداد چوبیس بتائی گئی ہے جن میں سر فہرست ابو جہل تھا ان کی لاشیں مقام بدر کے ایک کوئے میں پھینک دی گئیں جس کا مکمل تذکرہ ہم نے اپنی ایک ویڈیو ابو جہل کی لاش کا بھیانک انجام میں کیا ہے اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے واضح رہے کہ ان تمام حلاق ہونے والے کفار قریش میں ابو لاحب شامل نہیں تھا کیونکہ اس نے مارکہ بدر میں شرکت نہیں کی تھی اور اپنی جگہ کسی دوسرے کو غزوہ میں شرکت کے لیے بھیج دیا تھا یوں وقتی طور پر یہ ابو جہل و عطبہ وغیرہ کی حلاقت کا سن کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا اور شکر منا رہا تھا کہ اچھا ہوا جو میں جنگ کے لیے نہیں گیا تھا مگر پیارے ناظرین یہ بھی کہر خداوندی سے محفوظ نہ رہ سکا یا یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس کی بھیانک اور خوفناک موت شاید ان سے بھی زیادہ بدتر تھی جو مرکہ میں شریک ہو کر مجاہدین کی تلواروں سے واصل جہنم ہوئے ناظرین اس کا اصل نام عبدالعزا بن عبدالمطلب تھا جسے اکثر ابو لاحب کے نام سے جانا جاتا تھا یہ نبی رحمت حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستیلہ چچا تھا اس کو ابو لاحب کہنے کی ایک وجہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے والد نے اسے ابو لاحب یعنی شولے کا باپ کہا ہے اور اس کی وجہ اس کی خوبصورتی اور دلکشی تھی یا اس کے سرخ گال تھے مگر یہ اور اس کی بیوی ان دونوں کا شمار ان بدبخت ترین لوگوں میں ہوتا ہے جن کی مضمت میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی ایک پوری سورہ سورہ اللہب نازل فرمائی جسے سورہ المصد بھی کہتے ہیں چنانچہ فرمان رب العالمین ہے ابو لاحب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے کیونکہ اس نے ہمارے حبیب پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے اسے اس کے مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے ان قریب وہ شولوں علی آگ میں جا پڑے گا اور اس کی خبیص عورت بھی جو کانٹے دار لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھائے پھرتی ہے اس کی گردن میں خجور کی چھال کا وہی رسہ ہوگا جس سے کانٹوں کا گٹھا بانتی ہے ناظرین قرآن پاک کی اس سورہ سے یہ بات تو روز روشن کی طرح یہاں ہو گئی کہ ان دونوں خبیصوں کے لئے دردناک عذاب تیار ہے جس میں اب بھی گرفتار ہیں اور ہمیشہ رہیں گے مگر ہم آج کی اس ویڈیو میں خصوصیت سے ابو لاحب کی بھیانک موت کا بیان کریں گے اور اس کی بیوی کا تذکرہ آئندہ کسی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا چنانچہ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا غلام تھا جن دنوں غزوہ بدر کے لئے کفار قریش روانہ ہوئے میں زمزم کے حجرے میں پیالے بنایا کرتا تھا میں بہت کمزور آدمی تھا جب ہمیں معلوم ہوا کہ بدر میں قریش تباہ ہو گئے اور اللہ رب العزت نے ان کو ظلیل و خوار کر دیا ہے تو اس خبر سے ہم نے اپنے آپ میں قوت و طاقت محسوس کی انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ میں ایک دن حسب معمول اپنے کام میں مشغول تھا ام الفضل میرے پاس بیٹھی تھی بدر کے واقعہ پر ہم بے حد مسررت تھے کہ اتنے میں بد کردار ابو لاحب اپنے پیر گھسٹا ہوا آیا اور خیمہ کی رسی پر بیٹھ گیا اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی اتنے میں لوگوں کی آوازیں آئیں کہ ابو سفیان بن حارس آ گیا ہے ابو لاحب نے اسے اپنے پاس بولایا اور کہا تم ہمیں بدر کے حالات بتاؤ وہ ابو لاحب کے پاس بیٹھ گیا اور لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے ابو سفیان بن حارس کہنے لگا وہاں کی کچھ خبر نہیں ہے وہاں تو یہ عالم تھا کہ جب ہم لوگ ان سے جنگ کرنا شروع ہوئے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا ہم ان کے سامنے اپنی گردنیں پیش کر رہے ہیں وہ ہمیں قتل کرتے یا قید کرتے یہ ان کی مرضی تھی اور خدا کی قسم میں اپنے لوگوں کو ملامت نہیں کرتا کیونکہ وہاں تو زمین سے آسمان تک چت کبرے گھوڑوں پر سوار نوجوان لڑ رہے تھے جو کسی چیز کو باقی نہ چھوڑتے اور نہ کوئی ان کے سامنے کھڑا رہ سکا حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ رشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ سنے تمہارے جوش کے میرے موں سے نکلا کہ یہ فرشتے ہوں گے ابو لہب کا یہ سننا تھا کہ اس نے میرے موں پر زوردار تماشا رسید کر دیا میں اس پر لبکا تو اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر دے مرا اور میرے سینے پر چڑھ کر مجھے مرنے لگا اتنے میں حضرت ام الفضل اٹھیں اور ایک لکڑی اٹھا کر ابو لہب کے سر پر دے مری اور کہا کہ جب اس کا مالک یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب غائب ہے تو تو نے اس کو کمزور سمجھ لیا ہے اس سے اس کے سر پر گہرہ گھو لگا اور امام تبری علی رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ چوٹ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے اس کے سر پر لگئی تھی الغرض وہ چوٹ کھاتے ہی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اس زلط کے بعد وہ گھر پہنچا تو اللہ رب العزت نے عزو پر عدسہ یعنی پھنسی کو مسلط کر دیا ناظرین عزو ایک رسولی کی طرح کا مرض ہے یہ نسانی بدن پر نکلتا ہے جو گلٹی کی طرز کا ہوتا ہے یہ ایک جان لیوہ مرض تھا جس سے مریض ایڈیا رگڑ رگڑ کر تکلیف سے مرتا ہے اہل عرب اسے ایک جان لیوہ ویرس کیال کرتے تھے اور مریض سے دور رہتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب ابو لہب اس مرض میں مبتلا ہوا تو اس کے گھر والوں نے اسے ایک الگ کمرے میں بند کر دیا حتیٰ کہ اس خوف سے کہ کہیں ہم اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں اس کے قریب تک نہ پھٹکتے ریویات میں ہے کہ وہ سات سے آٹھ دن تک اسی مرض میں ایڈیا رگڑتا رہا بالآخر زلط کی موت مر گیا مگر مرنے کے بعد بھی کوئی اس کی لاش کے قریب تک نہ گیا اور یوں اس کی لاش کو کمرے میں پڑے تین دن اور تین راتیں گزر گئیں یہاں تک کہ اس کی لاش گلنے سڑنے لگی عجسہ کا زخم پھٹ گیا اور اس میں کیڑوں نے اپنا مسکن بنانا شروع کر دیا جب گھر میں تافن پھیلا اور اس کے اثرات آس پاس کے گھروں تک پہنچے تو پھر کسی قریشی نے ان سے کہا کہ تم اس بات پر شرم نہیں کرتے کہ تمہارے باپ کی لاش گھر میں گل سڑ رہی ہے اور تم اسے دفن نہیں کرتے اس پر ابو لہب کے گھر والوں نے کہا کہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم بھی عجسہ کا شکار نہ ہو جائیں بلاخر ان سب نے مل کر ابو لہب کی لاش کو ٹھکانے لگانے کی ٹھان لی انہوں نے سب سے پہلے لاش پر دور سے کھڑے کھڑے پانی بہایا پھر اسے رسیوں اور کپڑوں کی مدد سے بغیر چھوے مکہ کے ایک بلند مقام پر لے جایا گیا وہاں ایک گڑھا کھودا گیا اور لکڑی کی مدد سے لاش کو اس میں پھینک دیا گیا پھر اس پر مٹی ڈال کر اوپر سے بھاری بھرکم پتھر رکھ دیے گئے تاکہ اس کی بوسیدہ لاش سے تافن نہ پھیلے ناظرین اگرچہ ابو لہب غزوہ بدر میں شرکت کے لیے نہیں گیا تھا جس کی وجہ سے وہ مجاہدین کے ہاتھوں واصل جہنم ہونے سے بچ گیا مگر پھر بھی وہ عذاب الہی سے کیسے بچ سکتا تھا جو اٹل ہے اور ہر صورت مسلط ہو کر رہتا ہے غزوہ بدر کے فوراں بعد جو ابو لہب کی یوں عبرتناک موت دیکھی تو اکثر قریش کو اپنے انجام کی فکر لاحق ہو گئی روایات میں آتا ہے کہ ابو لہب کی اولاد میں سے درہ فاکتہ نے اسلام قبول کیا اور حدیث کی راوی بھی بنی بعد میں عطبہ نے بھی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ لوگ جنہوں نے دین اسلام کی حقانیت کو نہ پہچانا ان کے لئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے ہماری عیتوں سے کفر کیا ان قریب ہم انہیں دوزک کی آگ میں جھونک دیں گے جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکتے رہیں بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے ناظرین دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اس کا انام ہوگا اور ہمیں ہدایت کاملہ سے سرفراز فرمائے اللہ پاک کمی بشی ماف فرمائے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین